اسلام علیکم بچوں کو باہر بھی لے کر آنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں جاؤں گی گھر پانی کی آواز نہیں سودنگ لگ لی تھی میں نے تھوڑا سا کلپ بھی بنا لیا یہ پارک بڑا نائس ہے میڈل میں ہے سٹی کے اور بہت ساتھ بڑا نیچرل ہے تو ایک بار میں ادھر بھی آ جاتی ہوں اس کے بعد میں آئی ہوں گھر اور میری بیٹی بنی تھی سٹورن آف دا ویک اور دکھا رہی تھی کہ مجھے کیا کیا سکول سے ملا لولی پاپ ملا چاکلٹ ملی ہے تو بڑے ایکسائٹیڈ تھی کہ میں سٹورن آف دا ویک بنی ہوں اس سے بچوں کو بڑی انکرجمنٹ ملتی ہے ہاں اس طرح چھوٹی چیزیں بچوں کو نہ دیتے ہیں تاکہ وہ انکرج ہوں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد میں آئی ہوں کچن میں اور کچن میں بناوں گی میں شل جم گوش آج میں بنا رہی ہوں دینر میں شل جم گوش اچھا میں آپ کو بچوں کی سپیشلی نائٹ ٹائم روٹین دکھا رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنا جو ہے پوری جو ہے روٹین بناتی ہوں کس طریقے سے سارا کام کرتی ہوں تو آفٹر نون کے تھوڑ در بعد ہی کیونکہ 3 o'clock پہ میں گھر آتی ہوں تو لنجھ وارہ کرنے کے بعد میں ساتھ ہی تھوڑ در بعد دینر پر پریر کرنے شروع کر دیتی ہوں تاکہ میں بچوں کو ٹائم سے فارغ کر دوں کیونکہ ان کا ٹائم سے ہومورک ہو ٹائم سے وہ سوئے اور ٹائم سے وہ اٹھیں جتنا آپ ٹائمنگ بنائیں گے اتنا ہی بچوں کے لیے بہتر ہوگا اگر آپ ٹائمنگ نہیں بناوگے نا بچوں کے تو وہ کبھی بھی بہتر نہیں زندگی میں چل سکتے تو اس وجہ سے میں ٹائم کی بہت ببندی کرتی ہوں سپیشلی بچوں کے جب سے تھوڑ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں اور ویسے بھی جب آپ کیا بیبی 6 منت کا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہی اس کی ٹائمنگ بننا شروع ہو جاتی ہے اس کی سلیپ ٹائم ہوتا ہے اس کا لنجھ ٹائم ہوتا ہے اسی طریقے سے جس طرح بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اسی ان کی ایج کے گروپ کے لحاظ سے آپ کو ٹائم بنانا پڑتا ہے اگر آپ ٹائم نہیں بناتے تو پھر بچےوں کے ذہنی اور جسمانی ایکٹیوٹیز جو ہے اچھا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم کے مطابق لے کے چلنا بہت ضروری ہے ٹائم سکریجل کرنا بہت ضروری ہے یہ بات میں نے مطلب آئیستہ سے لن کرنا شروع ہو کی جب میری بڑی بیٹی ہے وہ بڑی ہونا شروع ہوئی تو میں نے چیزوں کو سکریجلائز کرنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے میں نے اس کو لنش ٹائم دینا ہے اور میں نے اس سے انٹرنیٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے بہت سارے آرٹیکلز پڑے ان کے بچوں کے روئیوں پہ بچوں کے ایٹیٹیوٹ پہ کہ کس طریقے سے مجھے ان کو گائیڈ کرنا ہے تو ہیلپ فل بھی رہا ہے بہت حد تک بہت دفعہ کوشش کرتے ہوں جتنا حد ہو سکے میں یہ فالو اپ کر سکوں اس کے بعد میں نے ڈینر وغیرہ سرف کر دیا ہے بچوں کو میں نے سوپ اور نودلز بنا کے دیا شلجم گوش جو میں نے بنایا تھا وہ میں میرے ہزبنڈ کھائیں گے اور میں کھاؤں گی بچوں کو سوپ جب بنا دینا تو وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو جب وہ سوپ سامنے ہونا تو پھر وہ روٹی نہیں کھاتے تو اس وئی سے میں نے ان کو سوپ دیا اس کے بعد انہوں نے کھانا کھا لیا اس کے بعد آ گیا تھا ملک ٹائم اور دودھ بنا کے دیا رات کو میں لازمی بچوں کو پلین ملک دیتی ہوں اس کے اندر کوئی سویٹن نہیں ڈالتی کسی بھی قسم کا بھی سویٹن نہیں ڈالتی اسپیشلی یہاں جب مجھے نرسز نے منع کیا کہ جب میری بیٹی دودھ نہیں پیا کر دی تھی تو اس کو میں سویٹ جو ہے نا جوس سے لگانا سٹارٹ کیا فریک جوس سے تو انہوں نے کہا کہ جوس سے دانت خراب ہوتے ہیں تو آج سا آج سا میں ان کو بلکل پلین ملک پہ لے آئی ہوں اور اب اس کے اندر کچھ نہیں ڈالتی تو بچوں کو جلدی سے میں دودھ دینے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں ان کو دودھ دے دیا ہے تو میں فٹا فٹ کیچن کا کام سمیٹ لوں تاکہ میں ان کو ٹائم سے لٹا سکوں جو بڑی والی بیٹی ہے بیٹی ہیں دونوں وہ تو تقریباً وہ خودی لیٹ جاتی ہیں پر چھوٹی کو تو ابھی بھی مجھے اپنے ساتھ سولانا پڑتا ہے اس کے لیے مجھے خود جلدی فارغ ہونا پڑتا ہے اگر میں جلدی فارغ نہیں ہوتی تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مجھے جلدی کام کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے بچے ہیں وہ تو مطنانی فیل کرتے کہ ماما آئیں تو ہم سوئیں گے پر چھوٹے جو بچے ہیں سپیشلی ان کے ساتھ ہوتا ہے بڑی بیٹی ماشاءاللہ میری سیون یئرز کی ہے تو وہ نماز پڑتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ان کے نائٹ سوٹ نکالے ہیں اور اس کے بعد نائٹ سوٹ اگر پہنانے کے بعد میں ان سے تھوڑی بہت صفائی کرواتی ہوں آپ بھی یہ ضرور کروایا کریں بچوں سے یہ نہ دکھا کریں کہ کام سلو ہوتا ہے تو بچوں سے نہیں کروانا ہاں میرے سے بھی ہو جاتا ہے یہ بعض دفعہ میں بھی نہیں کرواتی پر کوشش کرتی ہوں جہاں تک ہو سکے ان سے کلین اپ کرواؤں کیونکہ یہ ان کی ایج ہے لرن کرنے گی اگر ہم ابھی سے لرن نہیں کروائیں گے تو جب بچے تین ایج کو جاتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ماں کر رہی ہے تو کرتی رہنے دو تو آپ کو یہ یہ ٹائم ہے یہ آپ نے ان کو لرن کروائیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا روم سیٹ کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے کلین اپ کرنا ہے اس میں بھی میں نے خیر ان میں ٹنز لگائی ہوئے ہیں کہ ایک دن چھوٹی کی ٹن ہوتی ہے ایک دن بڑی کی ٹن ہوتی ہے کہ وہ روم کو اپنے جہاں ٹوائز وارہ نکالے ہوئے ہیں وہ کلین اپ کرے جو جو ہے نا سب سے چھوٹی تو بس ابھی وہ دیکھ رہی ہے اس کو کوشش کرتی ہوں کہ وہ بھی کرے خیر میرے پاس تو خیر وہ بھی کلپ پڑے ہیں جہاں وہ کرولنگ کر رہی اور وہ نہ ڈسٹنگ کر رہی کیونکہ اب وہ دیکھتی ہے اپنی بہنوں کو اور ماں کو کی صفائی کیسے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بڑے ہو کے کرے گی اس کے بعد جی میں نے سارے بچوں کے دانس آف کروایا خیر بڑی والی صرف کر لیتی ہے باقی دونوں کو میں جو ہوت کروانے بڑھتے ہیں چھوٹی کو ٹوائی کر رہی ہوں کہ وہ بھی ہوت کرنا شروع کر دے اس کے بعد سونے کا ہو گئے ٹائم بچیاں میری لیٹ گی تھی اس کے بعد ارہا کو ملے کے آئیں لیونگ روم میں تھوڑا سا مل کوئی رپل آنے کے بعد اور تھوڑا سا اور ریفل کر لوں گی اور اس کے بعد ارہا آگئی ہے میرے سارے روم میں وہ فل آن چھلانگیں مار رہی ہے اچھا یہ اس ٹائم بچے سپیشلی چھلانگیں مارتے ہیں ان کو منا نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جو ہے نا بچے اپنی آل ڈے کی جو سٹریس وغیرہ وہ نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے پڑا ہوا ہے بچوں کے آرٹیکل میں تو ابھی بی میں میں کریم رپ کر رہی ہوں تو وہ پیچھے فل آن چھلانگیں مار رہی ہے تو اس ڈے ٹائم تو میں نہیں اس کو کرنے دیتی تو اس ٹائم وہ کرتی ہے تو میں کرتی ہوں چلو کوئی نہیں کر لو خوش ہو جو اور یہ ٹائم جب بہت اچھا لگتا ہے بچوں نے سارا لیونگ روم بہت اچھی طریقے سے کلین کر دی ہے کیچن بھی کلین ہو جاتا ہے بڑا کامنگ ٹائم ہوتا ہے یہ میرے لئے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری اور بچوں کی جو ہے نا آفٹرنون سے لیکن نائٹ تک کی روٹین اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ولوکہ کرتے ہیں ایک ستام حضر علی کے کول سے تمہارے لئے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو مجھے دیں اجازت اگلے ولوک تک کے لئے اللہ حافظ